اسلام علیکم موبائل پہ بہت آسان طریقہ ہے اس آسان اور سادہ سمپل طریقے سے میں آپ کو آپ کے بچوں کو اگر قائدہ پڑتے ہیں قرآن مجید پڑتے ہیں یا حفظ کرتے ہیں تو میں آپ کو کرا سکتا ہوں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ میرا ویڈس اپ نمبر ہے پلس نائن ٹو تری ون تری نائن سکزیرو تری تری ون فائف تو اس ویڈس اپ نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ اس طرح کی اسباق میں دلچسپی رکھتے ہیں اس کے علاوہ تجوید القرآن کیلئے میرے ساتھ ایک کورس ہے ایک مہینی پر محیط تو اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں موبائل پہ میں آپ کو کرا سکتا ہوں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو تو بالکل آسان طریقے سے میں آپ کو موبائل پہ ایک مہینی کا تجوید القرآن کا کورس کراؤں گا کسی طرح اگر آپ کے ساتھ ایک مہینی کا ٹائم نہیں ہے تو پھر میں نے ایک اور کورس بنایا ہے جو کی پھر صرف ایک ہفتے پر محیط ہے تو پھر میں آپ کو اوک کرا سکتا ہوں اگر آپ کے پاس ایک مہینہ بھی نہیں ہے تو پھر میں نے ایک مائیکرو ٹیچنگ کے ذریعے میں نے ایک مختصر سا کورس بنایا ہے صرف دو گنڈے کیلئے آپ دو گنڈے کیلئے مجھ سے اپوائنٹمنٹ لیں گے اور دو گنڈے کے اندر اندر میں آپ کو تجوید القرآن کے جو تمام ضروری چیزی ہے وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا اور آپ اس کے قابل ہوں گی کہ قرآن مجید کی بنیادی چیزی سمجھ کے آپ تجوید القرآن کے ساتھ قرآن مجید پڑھ سکیں گے لیکن اگر آپ کے ساتھ دو گنڈے بھی نہیں ہے قرآن مجید کو درست کرنی کیلئے تو پھر اس کا جواب آپ نے خود دینا ہے اب میں آپ کو پڑھاتا ہوں تجوید القرآن کا دوسرا کلاس اور اس میں میں آپ کو پڑھاؤں گا مخرج نمبر دو تو ہمارے ساتھ مخرج نمبر دو جو ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ یعنی عربی میں انتیس حروف ہے اور ان انتیس حروف کے اپنے اپنے جگہ ہے نکلنے کی تو یہ مو کے اندر سے جو مو کے اندر سے نکلتے ہیں یا گلے سے نکلتے ہیں یا جو ہے مطلب ہے لپ سے نکلتے ہیں ہونٹوں سے تو ان جگہوں سے جو یہ حروف نکلتے ہیں تو ان جگہوں کو کہا جاتا ہے مخارج تو اسی طرح ہمارے جو گلہ ہے یہ در حلق تو حلق میں ہمارے ساتھ تین مخارج ہے اور اس سے چی حروف ادا ہوتے ہیں اور ان کو حروفی حلقی کہا جاتا ہے کیونکہ حلق گلے کو کہا جاتا ہے اور اس لیے ان کو حروفی حلقی کہا جاتا ہے تو ان تین مخارج کو اس طرح ہم تقسیم کرتے ہیں کہ ان حلق کے جو تین مخارج ہیں تو اس میں سے پہلا مخرج جو ہے اقصہ حلق ہے اقصہ کہتے ہیں یعنی آخری حصے کو اقصہ المدینہ تھی تو اقصہ آخری حصے کو کہا جاتا ہے یعنی گلے کا آخری حصہ سینے کے طرف تو یہ ادھر بنتا ہے ادھر تو یہاں سے ہم ادا کرتے ہیں حمزہ ہاں دیکھیں نا حمزہ ہاں اس کو تو ہم حمزہ کہتے ہیں لیکن جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو اس طرح ہم اس کو حمزہ ادا نہیں کرتے ہم اس کو اس انداز میں ادا کرتے ہیں مثلا ہم کہتے ہیں سوا ان 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 آ یا سی سی سیعت الحمد آ الحمد تو اس کی آواز اس طرح ہوتی ہے آ دیکھیں نا آ آ حمزہ ادھر سے ادا ہوتا ہے آ کی صورت میں الحمد میں جو حمزہ ہے نا پہلا آ حمزہ لام الحمد تو یہ آ ادھر سے ادا ہوتا ہے اسی طرح جو ہے نا سو ان ان تو اس کا مخرج جو ہے اقصائے حلق ہے یعنی گلی کا جو آخری حصہ ہے تو اس سے حمزہ اور پھر ہا یہ آنک والے ہا دو آنک والے ہا اس سے ادا ہوتے ہیں پھر اس طرح جو ہے نا حمزہ کی ہمارے ساتھ کئی شکل آتے ہیں یعنی کئی شکلوں میں لکھا ہوا آپ کو نظر آئیں گے تو اس طرح نظر آتا ہے پھر اس علف کی شکل میں بھی نظر آتا ہے اسی طرح یہا کے شکل میں اس کی اوپر حمزہ لکھا ہوا ہوتا ہے تو اصل میں حمزہ ہوتا ہے اسی طرح واو کے شکل میں بھی یہی حمزہ کی مختلف اشکال ہے جو کہ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو اس طرح کے آپ کو حمزہ ان اشکال میں آئیں گی تو پھر آپ نے اس کو یہاں سے ادا کرنا ہے اور پھر ہا جو ہے یہ بھی دو شکلوں میں آتا ہے اس طرح دو آنکو والے اور اس طرح گل دائری کے شکل میں یہ ہا آتا ہے تو یہ ہا جو ہے یعنی یہ ایک ہی چیز ہے یہ ہا اور یہ ان دونوں کا ایک ہی مخرج ہے حمزہ ہا ادھر سے پس آپ ذہن میں رکھیں یہ جو سوری گلے کے جو آخری حصہ ہے نا حمزہ ہا اور اسی طرح حا کے مثال اب تیسرا مخرج ہمارے ساتھ ہے اور گلے کے لحاظ سے یہ جو ہے نا دوسرا مخرج ہے تو یہ ہے گلے میں دوسرا مخرج لیکن بترتی بھی تیسرا مخرج بنتا ہے تو یہ وسط حلق ہے یعنی گلے میں جو درمیان والا حصہ ہے تو اگر ہم اس گلے کو دید لیتے ہیں نا حلق یہا سے شروع ہو کے یہا تک تو یہ اقصائے حلق یعنی سینے کے طرف آخری حصہ پھر یہ درمیان میں یہ والا حصہ آتا ہے یہ جو یہاں ہڈی آپ کو محسوس ہوتا ہے تو یہاں سے ہم عائن حا ادا کرتے ہیں یعنی بغیر نقطے والا دیکھنے اس پر نقطہ نہیں ہے تو یہ یہاں سے ادا ہوتے ہیں عائن حا جیسے انعامتا انعامتا تو عائن یہاں سے ادا ہوتے ہیں اور حا الحمد عائن حا پھر جو ہے گلے کے لحاظ سے یہ تیسرا نمبر ہے اور بترتیبی چوتا نمبر مخرج ہے اور یہ ادنا حلق ہے ادنا جو ہے یعنی پھیلے کو کہتے ہیں جس طرح کی اس کے معنیس ہے دنیا تو پھیلہ جو ہوتا ہے نا تو یہ گلے کا جو پہلا حصہ ہے یعنی یہاں سے مو کے طرف جو حصہ ہے گلے کا تو یہاں سے غائن خوا ادا ہوتے ہیں غائن خوا اب دیکھیں اس پر نقطہ بھی ہے اور یہ پر ادا ہوتے ہیں اس طرح غائن خوا آپ بلکل اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں اگر میں یہ ادا کروں غائن اور یہ ادا کروں عین غائن عین خوا حا خوا حا غائن عین انعمت الحمد غیر المغدوب غیر المغدوب خبیر تو اس طرح جو ہے نا یہ حروف حلقی ہے اور اس کا ایک شیر بنایا گیا ہے جس میں تمام حروف حلقی کو اکٹا کیا گیا ہے تو حرف حلقی چے سمجھ اے زے وفا یعنی حرف حلقی جو ہے حروف حلقی اوچے ہیں حمزہ حا عین حی غین خوا تو اس طرح جو ہے نا یہ حروف حلقی کی بیان ہے تو آپ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے کیونکہ یہ آپ کیلئے صدق جاریہ ہے شکرا جزیلا